ہلو فرنس سواغت ہے آپ کا میری کیچین میں آج میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں چار الگ الگ طرح کا بننے والا حلوہ اسے میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتائی ہوں خانے میں تو یہ بہت ہی لازواب لگتا ہے تو آپ ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا انوہو میرے شاہد شیئر کریں اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے جو ریڈ والا بٹم دیکھ رہا ہے نا نیچے میں آپ اسے کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے دوشہ لیے ہم لوگ دیر نہیں کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ناریل کا حلوہ بنائیں گے یہ بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ لی ہوں ایک کڑھائی اور اس کے فلم کو آنٹ کر کے اس میں ہم لوگ دو چھوٹی چمچ دیسی گھی ایڈ کریں گے اس کے جگہ پہ آپ ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے بہت ہی اچھا اس کا سوا داتا ہے تو آپ اسے ضرور ایڈ کریں اس کے بعد ہم لوگ اسے ہلکا سا میلٹ ہونے دیں گے اور اس میں سو گرام ناریل برادہ ایڈ کریں گے آپ اس کے جگہ پہ فریس ناریل بھی لے سکتے ہیں اس کے فلم کو میڈیم کر کے ہم لوگ لگتار چلاتے ہوئے اسے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک بھون لیں گے زیادہ ہم لوگوں کو اسے نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا کلر چینج ہونا چاہیے تو آپ اسے کنٹینیو چلا ہے اب یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ہم زیادہ چینج نہیں کیے ہیں اب اسے یہ سٹیج پہ ہم لوگ اس میں دودھ ایٹ کریں گے ساٹھ ایمل اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے آدھا سے ایک منٹ تک ہم لوگ پکا لیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اسے چلاتے ہوئے اب ہم لوگ اسے اسٹیج پہ چینی ایٹ کریں گے 120 گرام اور اسے لگتار چلاتے ہوئے ہم لوگ میڈیم فلم پہ ساٹھ سے آٹھ منٹ تک بھون لیں گے ایک چیز کا آپ ضرور دھیان دیں اس کے فلم کو آپ بلکل ہائی نہ کریں نہیں تو ہلوے کا کلر چینج ہو جائے گا اور ہم لوگوں کا ہلوہ اچھا نہیں دیکھے گا تو میں ہمیزہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسٹیپ بائی ایسٹیپ سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں کا ریسپی بلکل پرفیکٹ بنیں جب تک ہلوہ بھون رہا ہے اسے بیچ ہم لوگ ٹرے کو گریز کریں گے تو بیچ بیچ میں ہم لوگ ہلوہ کو بھی چیک کرتے رہیں گے تو یہاں پہ میں لی ہوں ایک سرونگ ٹرے آپ کوئی بھی تھالی یا پھر پلیٹ لے سکتے ہیں بٹر پیپر ایڈ کر دیں گے اور اسے ریفائنڈ آئل سے اچھی طرح سے گریز کر دیں گے اب ہم لوگ چلتے ہیں ہلوہ کو چیک کرنے یہاں پہ ہلوہ بلکل اچھی طرح سے بھون گیا ہے میں بیچ بیچ میں ایک سے دو بار اسے چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ جلے نا اور یہ کڑھائی کو بھی چھوڑ چکا ہے اسے یہ سٹیج پہ ہم لوگ اس میں ایک چوتھائی چمچ الاشی پاورڈر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے الاشی پاورڈر بلکل اپسنل ہے ناریل تو خود میں بہت ہی لازواب ہوتا ہے لیکن اگر الاشی پاورڈر آپ ایڈ کریں گے تو اس کا سواد دو گناہ بڑھ جائے گا اسے اچھی طرح میکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اسے سیٹ کرنے کے لیے ہلوہ کو ٹری میں ایڈ کر کے ہم لوگ اسے اچھی طرح سے دبا کر برابر کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا ناریل برادہ ایڈ کریں گے تاکہ یہ اوپر سے بہت ہی اچھا دیکھیں اسے اور بھی اچھا دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا چیری ایڈ کریں گے میں اس کا ریس پہ پہلے سے اپلوٹ کر چکی ہوں اسے ٹوٹی فروٹی بھی بولتے ہیں تو اگر اسے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو اوپر میں آئی بٹن آئے گا اسے کلک کر کے دیکھ لیں اب ہم لوگ اسے پھر سے دبا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور اسے ہم لوگ ریسٹ کے لیے رکھیں گے 3 سے 4 گھنٹہ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ 3 سے 4 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کا ٹیکچر بہت ہی اچھا آیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اسے کٹ کریں گے تو میں یہاں پہ بٹر پیپر لگائی ہوں تو اسے نکال لیتی ہوں اس کے بعد کٹ کرتی ہوں اگر آپ بٹر پیپر نہیں لگائے ہیں تو ٹرے میں ہی کٹ سکتے ہیں یہاں پہ ناریل کا حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر دونوں بہت ہی اچھا آیا ہے تو اسے لیے ہم لوگ آگے کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ سوجی کا کتلی والا حلوہ بنائیں تو سب سے پہلے ٹرے کو اچھی طرح سے گریس کریں اس میں ہم لوگ ریفائنڈ ویل لگا کر اسے اچھی طرح سے گریس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے ون سائٹ میں رکھتیں گے اب ہم لوگ چلتے ہیں سوجی کو بھوننے کے لیے اس کے لیے میں ایک کڑھائی لی ہوں اور اس کے فلم کو آن کر دوں گی اس میں ہم لوگ دو سو پچاس گرام سوجی ایٹ کریں گے اور اسے میڈیم فلم پہ کنٹینیو چلاتے ہوئے لائٹ براؤن ہونے تک بھون لیں گے کبھی بھی سوجی بھونے تو میڈیم فلم پہ کنٹینیو چلاتے ہوئے بھونے نہیں تو سوجی بہت ہی جلدی سے جل جاتا ہے اور اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا ضرور دھیان دیں ہم لوگوں کو اسے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا لائٹ براؤن ہونا چاہیے تو یہاں بھی یہ بلکل پرفیکٹ ہے اسے یہ سٹیج پہ ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر دیں گے اور اسے ہم لوگ نکال لیں گے اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے تڑکے کی تیاری کرنے کے لیے تو جو ہم لوگ پہلے سے کڑھائی لیے تھے نا بس اسی کڑھائی کو لیں گے اور اس کے فلم کو آن کر دیں گے اس میں ہم لوگ دو سے تین بڑے چمچ دیسی گھی ایڈ کریں گے اس کے جگہ پہ آپ ریفائنڈ ڈوائل بھی لے سکتے ہیں اسے ہلکا سا ہم لوگ گرم ہونے دیں گے دیان رہے کبھی بھی آپ لوگ گھی زیادہ نہ گرم کریں نہیں تو اس سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے ہلکا گرم ہوتے ہی ہم لوگ اس میں ایک تیس پتہ چار لونگ دو چھوٹی الائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی الائچی کو ہم دو بھاگوں میں اس طرح سے کھول لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں سپو ایڈ کر دیں گے اسے ہلکا سا ہم لوگ چٹکنے دیں گے دیان رہے جب بھی آپ اس میں لونگ الائچی ایڈ کریں تو اس کا کوفر اپنے پاس ضرور رکھیں نہیں تو یہ چٹک کر آپ کے اوپر آ سکتا ہے تو اسے ہلکا سا چٹکنے کے بعد سے ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے ساٹھے میں اب ہم لوگ اس کے کوفر کو ہٹا دیں گے اور اس میں دو سو پچاس گرام چینی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح میکس کرتے ہوئے ہائی فلیم پہ ہم لوگ ایک تار کے اس کی چاشنی تیار کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے میں جو ریڈ والا بٹم ہے اسے کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کا چاشنی تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے فلیم کو بلکل لو کر دیتے ہیں اس میں سے کچھ ڈراب لیں گے اور اسے ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد سے ہم لوگ اپنے املیوں پہ کچھ اس طرح سے چھپکائیں گے تو یہاں پہ تار بن رہا ہے تو ہم لوگوں کا چاشنی بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس میں سارے لاؤنگ الاجی کو نکال لیں گے تھاکہ جب کتلی کاٹے تو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد ہم لوگ اس میں جو سوجی بھون کر رکھے تھے اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اسے ہم لوگ آدھا سے ایک منٹ تک لو فلیم پہ پکانا ہے زیادہ دیر اسے نہیں پکانا ہے بس آدھا سے ایک منٹ اسے چلائیں میں اور بھی بہت ساری میٹھائی کی فیسٹیوال اسپیسل ریس بھی پہلے سے اپ لوٹ کر چکی ہوں اگر اسے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو اوپر میں آئی بٹن آئے گا اسے کلک کر کے دیکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور ہم لوگ اسے جلدی سے سیٹ کر دیں گے تو جو ہم لوگ درے کو پہلے سے گریز کر کے رکھے ہیں اس میں ہم لوگ حلوہ کو ایڈ کریں گے دھیان رہے اس سمیں آپ بلکل جلدی جلدی کریں نہیں تو آپ کا حلوہ بگڑ سکتا ہے اور اس کا کتلی نہیں کٹے گا تو اس طرح سے کوئی بھی آپ چکنا والا پیالی لے لے جو پیچھے سے چکنا ہو اور اسے دبا دبا کر برابر کر لیں برابر کرنے کے بعد سے ہم لوگ اس پہ مکس ڈرائی فوڈ آئیٹ کریں گے آپ اپنے مرجے کے حساب سے اس میں کوئی بھی ڈرائی فوڈ لے سکتے ہیں اور اسے پھر سے ہم لوگ اچھی طرح سے دبا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے ڈائیمنڈ سپ میں کٹ کر لیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آدھے سے ایک گھنٹہ کے لیے یہ بہت زلدی سے سیٹ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں اسے سیٹ ہونے کے بعد تو یہاں بھی یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ اسے نکال لیتے ہیں تو جو ہم لوگ کٹ لگا ہے نا اس پہ ہم لوگ ریپیٹ کٹ کریں گے اور کچھ اس طرح سے ہم لوگوں کا پیسز نکال کر آئے گا تو لگ رہا ہے نا ہم لوگوں کا کتلی والا حلوہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے تو آپ بھی میرے طریقے سے اسے جرور ڈائی کریں اور آپ لوگوں کا حلوہ کیسا بنتا ہے اس کا انوبہو میرے شاہر جرور شیئر کریں اس کے بعد ہم لوگ بنائیں گے چنے ڈال کا حلوہ تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں چنے ڈال کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ دو سو پچاس گرام چنہ ڈال لیں گے اسے اچھی طرح دو سے تین بار دھولنے کے بعد ہم لوگ بیس منٹ کے لیے بھیگا کر رکھیں گے یہ پروسس بلکل آپشنال ہے لیکن ایسا کرنے سے چنہ ڈال بہت ہی جلدی گل جاتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے جرور کریں بیس منٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ اسے بوائل کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے پانی کو نکال دیتے ہیں چنہ ڈال کو بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں جو چنہ ڈال کو رکھے تین ابھیگا کر اسے ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں دو سو پچاس ایمل میلک ایڈ کریں گے اور اس کے فلم کو آن کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے کوفر کر کے میڈیم فلم پہ اچھی طرح گلنے تک ویٹ کریں گے بیچ بیچ میں ہم لوگ اسے چلاتے رہیں گے پندرہ سے سترہ منٹ اسے پکتے ہوئے ہو چکا ہے اور اس میں کا دودھ بھی اچھی طرح سے سوک چکا ہے تو اس وقت ہم لوگ تھوڑا سا اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ابھی ہارڈ ہے اسی اسٹیج میں ہم لوگوں کو چاہیے کیونکہ میں اسے میکسر میں پیچھوں گی اگر آپ اسے ہاتھ سے پیچھتے ہیں تو تھوڑا سا اسے اور سوفٹ کر لیں اس کے بعد پیچھیں تو اب ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر دیں گے اب ہم لوگ اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک مکشی جار لیں گے اور اس میں چینہ دال کو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے پیچھ لیں گے اسی طرح سے ہم لوگ سارے چینہ دال کو پیچھ کر تیار کر لیتے ہیں میکسر میں پیچھیں گے تو آپ کا بھی سمیہ بچ جائے گا یہاں پہ سارا چینہ دال پیچھ کر تیار ہو چکا ہے اور اس کا پاورڈر بھی بہت ہی اچھا بنا ہے اب ہم لوگ اسے بھون لیتے ہیں اس کے لیے میں ایک کڑھائی لی ہوں اس کے فلم کو آن کر دوں گی اس میں ہم لوگ 60 سے 70 گرام دیسی گھی آئیڈ کریں گے اس کے بعد جو پیسا ہوا چنہ دال ہے اسے آئیڈ کر دیں گے اسے ہائی فلم پہ ہم لوگ کنٹینیو چلاتے ہوئے اچھی طرح لائٹ براؤن ہونے تک بھون لیں گے اس وقت میں ہائی فلم پہ بھون رہی ہوں تسارہ دھیان میرا اسی پہ رہے گا تو آپ بھی اس چیز کا ضرور دھیان دیں اسے برابر چلاتے ہوئے بھونیں آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بوک, انسٹرگرام, ٹیوٹر پہ میں ٹک ٹوک پہ بھی ایبلیو ہوں اور بھی اچھی اچھی اور نئی نئی ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اسے بھوننے میں 20 سے 22 منٹ سمیہ لگا ہے اور اس کا کلر بہت ہی اچھا سنہرہ سا آیا ہے تو اب ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے تڑکے کی تیاری کے لیے یہاں پہ تڑکے کے لیے میں پہلے سے کڑائی کو گرم کر چکی ہوں اس میں تین بڑے چمچ دیسی گھی ایٹ کریں گے اس کے جگہ پہ آپ ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ہم لوگ ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی ایک تیج پتہ اور چار لونگ لیں گے الائچی کو دو بھاگوں میں کھول لیں گے ایٹ کر دیں گے اسے ہلکا سا ہم لوگ چٹکنے دیں گے دھیان رہے ہیں اپنے پاس اس کا خوفر ضرور رکھیں نہیں تو یہ آپ کے اوپر چٹک کر آ سکتا ہے اسے چٹکنے کے بعد ہم لوگ اس میں پانی ایٹ کریں گے ایک سو بی سی میل دھیان رہے ہیں جب بھی پانی ہم لوگ ایٹ کریں گے تو کڑھائی کو پہلے کفر کر لیں گے اور سائٹ سے کھول کے ہم لوگ دیرے سے اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اب ہم لوگ اس کے کفر کو ہٹا دیں گے اور اس میں ہم لوگ دو سو پچاس کرام چینی ایٹ کر دیں گے اسے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں دو بھول مگلہی ایسنس ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے فلم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلم پہ ہم لوگ اسے دو سے تین مینٹ تک بوائل کریں گے دھیان رہے ہم لوگوں کو ایک یا دو تار کی چاسنی نہیں بنانا ہے بس ہم لوگوں کا چاسنی بلکل چپ چپا سا ہونا چاہیے تو یہاں پہ تین مینٹ اسے بوائل کرنے کے بعد سے ہم لوگ اس میں کا جو بھی لونگ الاجی ہے اسے ہم لوگ نکال لیں گے تاکہ ہم لوگ جب کتلی اس کا کٹیں گے نا تو بیچ بیچ میں یہ آئے گا تو ہم لوگوں کا سیف بگڑ سکتا ہے اسے نکالنے کے بعد سے جو ہم لوگ چنہ دال بھون کر رکھے ہیں اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر لیں گے میں یہاں پہ چاسنی میں کلر ڈالنا بھول گئی تھی تو اس اسٹیج پہ ہم لوگ اس میں جلدی سے کلر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں لی ہوں ایک چوتھائی چمچ جافرانی کلر اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایڈ کر کے اسے بلکل اچھی طرح سے ہم لوگوں کو کلر کو مکس کر دینا ہے تو یہاں پہ میرا تھوڑا سا میند بڑھ گیا ہے اگر آپ چاسنی میں ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے مکس ہو جاتا ہے تو اسے میں کنٹینیو چلاتے ہوئے یہ میرا بھونتے بھی رہے گا اور کلر بھی مکس ہو جائے گا اس میں بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے اسے میڈیم فلم پہ میں پانچ منٹ سے بھون رہی ہوں اب ہم لوگ اسے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے ٹھونے کے لیے تیار ہے یا نہیں تو تھوڑا سا ہم لوگ ہلوہ کو لیں گے اور اس طرح سے گول کریں گے تو ہم لوگوں کے انگلی میں ہلوہ نہیں لگے گا بلکہ گھی لگے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں کا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اسے یہ سٹیج پہ ہم لوگ اس میں ایک چوتھائی جمچ چلائچی کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم لوگ میکس کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر کے اسے چلتے ہیں سیٹ کرنے کے لیے اسے سیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک سرونگ ٹریلی ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایک بٹر پیپر ایڈ کر دیں گے اور اسے گھی سے اچھی طرح سے گریش کر لیں گے آپ چاہتے اسے کوئی بھی تھالی یا پھر پلیٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں حلوہ کو ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی تیرہ دبا دبا کر چکنا کر لیں گے تھوڑا سا گھی لگا دیں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا چمک آ جائے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ مکس ٹرائی فود ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے ڈائیمنڈ سیپ میں کٹ کر لیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹہ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ اسے نکال لیں گے اور ریپیٹ کٹ کریں گے یہاں پہ بہت ہی تیشٹی ہم لوگوں کا چنے ڈال کا حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم لوگ بناتے ہیں انڈے کا حلوہ انڈے کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ ٹرے کو اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اس میں ہم لوگ بٹل پیپر لگا کر اسے اچھی طرح سے گھیز سے گریز کر لیں گے آپ شاہے تو کوئی بھی تھالی یا پھر پرات لے سکتے ہیں اسے ون سائیڈ میں رکھ دیں گے اور چلتے ہیں آگے کی تیاری کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں ایک مکشی جاڑ لی ہوں اس میں ہم لوگ تین انڈا ایکے کر کے ایڈ کر دیں گے اسے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں سو گرام دیسی گھی ایڈ کریں گے اس کے جگہ پہ آپ ریفائنڈ آئل یا پھر ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں دو سو پچاس گرام چینی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پہ یہ بلکل اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اس میں چینی اور گھی بلکل اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ بلکل سموتھ ہو گیا ہے اب ہم لوگ اسے بنانے کے لیے چلتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم لوگ ایک کڑھائی لیں گے اور اس کے فلیم کو آن کر کے ہم لوگ اس میں پانسو ایمل دودھ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے اچھی طرح ایک بوائل آنے تک فیٹ کریں گے اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اب ہم لوگ اس کے فلم کو میڈیم کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ میڈیم فلم پر اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے ہم لوگوں کو اتنا پکانا ہے جب تک ہی دودھ آدھا نہ ہو جائے سائیڈ کو کچھ اس طرح سے ہم لوگ چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے تاکہ سائیڈ میں یہ جمع نہ دودھ یہاں پر بلکل آدھا ہو چکا ہے اسے یہ سٹیج پر جو ہم لوگ انڈے کا مکشر بنا کر تیار کیے تھے اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے جلدی جلدی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے دھیان رہے اس وقت ہم لوگوں کو کنٹینیو چلانا ہے اور فلم کو بلکل میڈیم رکھنا ہے نہیں تو اس میں چھوٹا چھوٹا انڈا کا ٹکڑا جیسا بنتے جاتا ہے تو آپ اس چیز کا ضرور دھیان دیں کہ اسے کنٹینیو چلا ہے تو اب یہ دھیلے دھیلے سے گڑھا ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے سائٹ کو ہم لوگ کچھ اس طرح سے نکالتے ہوئے چلائیں گے اسے چلاتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو چکا ہے اب یہ سوجی کے حلوہ کی طرح دانے دار سا ہو گیا ہے اسے یہ سٹیج پر ہم لوگ اسے تھوڑا سا کلر فول بنائیں گے اس کے لیے ایک چوتھائی چمچ یلو کلر اس میں تھوڑا سا ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ہم لوگوں کو اور بھوننا ہے اس میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہاتھ کا محنت کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس وقت ہم لوگ اس کے فلیم کو تھوڑے دیر کے لیے ہائی کر لیتے ہیں تو ہائی فلیم پہ اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے ہم بھونیں گے یہاں پہ ہائی فلیم پہ 10 منٹ سے میں اسے بھون رہی ہوں اب یہ سائٹ میں کچھ اس طرح سے ریڈ ریڈ سا ہوتے جا رہا ہے تو ہم لوگ اس کے فلیم کو میڈیم کر دیں گے پھر سے اس کے بعد میڈیم فلیم پہ ہم لوگ اسے پھر سے بھونیں گے یہ جیسے جیسے بھونتے جاتا ہے اس کا کلر چینج ہوتے جاتا ہے تو 8 منٹ سے میں اسے بھون رہی ہوں اب اسی یہ سٹیج پہ ہم لوگ اس میں ایک چوتھائی چمچ الاشی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں کا حلوہ بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اسی اسٹیج پہ ہم لوگ اس کے فلم کو آف کر دیں گے اور اسے جلدی سے ہم لوگ سیٹ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ہم لوگ جو ٹرے کو گریز کر کے رکھے تھے اس میں ہم لوگ ہلوہ آئٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم لوگ دبا دبا کر برابر کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے اسکوائر سپ میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں کاجو لگائیں گے تو کاجو کو میں دو بھاگوں میں کر لی ہوں ایک ایک کر کے اس میں چپکاتے جاؤں گی اسے اور بھی سندر دکھنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا کیسر لیں گے اور کاجو کے پاس تھوڑا تھوڑا اس میں سے رکھتے جائیں گے اور اسے ہم لوگ پھر سے اچھی طرح سے دبا دیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے ہم لوگ رکھ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں حلوہ بلکل اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ اسے نکال لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ذرا بھی useful لگی ہے تو جلدی سے اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے شیئر کریں اگر ایسے ہی آپ لوگوں کو اچھے اچھی ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بابایا تھانکس فور وچنگ